جے کارا بابا شہر شاہ جیدہ جے کارا بابا مراش شاہ جیدہ جے کارا سائن گنام شاہ جیدہ تیر کھانے کی حوث ہے تو زکر پیدا کر محبت اللہ تیر رحمت اللہ تیر جدو لگ دا ہے تا پھر زندگی بندی ہے تیر کھانے کی حوث ہے تو زکر پیدا کر شنکے گدار کی تمنہ ہے تو نظر پیدا کر تجھے میرے سائن کی تصویر ہر شہ میں نظر آئے گی تو اپنی آنکھوں میں تھوڑا اثر تو پیدا کر تو اپنی آنکھوں میں تھوڑا اثر تو پیدا کر سودہ نظر تیر اثر دائی ہے تالیاں کھل کے بجائے کرو اے توہاڈیاں تالیاں بابا مرادشاہ سرکار نے اپنی چولی چپا لیاں اے کھل کے بجاؤ تالیاں وہ لیے سچے دربار کی سو داتا جی نے میلے دیاں بہت بہت مبارکہ ایک بار پھر ساری سنگتنوں سارے سیوہ دارانوں داتا جی نے میلے دیاں بابا مرادشاہ سرکار نے اُرس دیاں بہت بہت مبارکہ نے ہر وردی طرح میلے دی شروعات بڑیاں پیاریاں پیاریاں قوالیاں دینال استاد کرامت علیاں قوال پاٹی ہونا بستے ذرا زور دار تاریاں مانتے ہیں داتا جی دربار تو نوازے ہوئے فنکار کیونکہ جڑا اس دربار تو نوازے آزان دا تا عمر تک گالب آنگ دی ہے ہلو ہلو کہن دے دنیا تو کی جا کے منگ دا تُو منگ بابا مرادشاہ دے دوارے دنیا تو کی جا کے منگ دا تُو منگ بابا مرادشاہ دے دوارے چولی دنیا دی ہو پر دے بابا مرادشاہ سرکار دے کھلے پندھ آرے جو انے سی اور دیکھن لگ پہے تے گونگے بھی لوندے نے جیکارے اور جڑے گدھی دربار آ کے مانگ دے ہندے سی آج بندے نے تو کینو بے خدا پیارے تو کینو بے خدا پیارے یہ سائیں جی دی رحمت جائے داتے آن دی جائے مستان دی بڑے پیار ستکارنال اناند لینا رحمتہ لینا داتا جی دی موسیقی سو اکواری فیر جننے بھی داتیاں دے مرید حضرت پیر بابا مراد شاہ ولی حضرت سائیں گلام شاہ سرکار اے دربار تے او دربارے جڑا ایتھو بکشیا گیا او دنیا دے ہر دربار چو بکشیا گیا میں نو اج بھی یاد ہے جدو پہلی یاری اے دربار دی حاضری دا موقع ملیا سی او دو میں چند لینہ اپنے سائیں جی لکھیا سی شاید او ہی میرے سائیں نو پسند آگیا تے انہیں پوری دنیا چاہ سنو نواز دیتا او لینہ سی جو ہس ہس دے گے قربانیا کر کر بچو سور میں اکھیر نی جمنے جڑے نہیں بکے نال پیسیاں دے کر کر بچو ایمان تے او جمیر نی جمنے آج فکیری دا بانا تے کئیانے پایا ہے پر کر کر دے بچ سائیں لڈی شا جے فکیر نی جمنے کر کر دے بچ سائیں لڈی شا جے فکیر نی جمنے اے دربار او دربار جنہ دی فکیری دا لوہا پورے ورڈ میں منے دوت آلینو دوت پوت آلینو پوت زر آلینو زر تے تر آلینو تر انہ نے بکشیا صرف سائیں لڈی شا سرکار کہندے گربت کے بندہ پیدا ہووے او ایش پرستی نہ کرے پیسے نہ کھرچ کرے او گلتہ سمجھ آمدھی جے کوئی نوٹاں دے تیرتے پیدا ہویا ہووے اور اپنے حصے دیا خوشیاں دنیا نو وانڈ کے دنیا دے دوکھ اپنے سیرتے لے لے او دنیا دے کوئی سکھی ہوئے لے بابا لڈی شا سرکار ایک واری دونوں ہاتھ اٹھا کے گج کے تالیاں جنہ سائیں جنہیں نہ دیا کھول کے تالیاں پتہ لگے سائیں جیدہ مرید پہنچ گئے سو دربار دے بچ کرامت علیہ ان پالٹی جنہ نو بابا مراش شا سائیں گلام شا سرکار دا حکم ہے کہ اس دربار جنہ نو پگڑی حاصل ہے آگاز زنا تو ہندہ اور میں ایک ہاتھ جوڑ کے بنتی کرنی تو اسی جنہی دیر بھی اتھے بیٹھو بڑے عدد دے نال بڑی شردہ دے نال بڑے وشواش نال بیٹھے ہو کیونکہ عدد ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دربار جنہ بندہ چولی خالی لے کے آوے تے خالی لے کے چلی جاوے عدد قدر نہیں ہویا اس سے لید ساری دنیا رولا پابا کے کی کہن دیئے چولی پردو مردن تیری تو سچے دلو گاج کے بولنے جنہاں تو سچے دلو ہاں بالکل تے ایک واری تسی ساریاں نے حضرت بابا مراشا سرکارنو انہ دے میلائے ارستی مبارک بات دینی ہے اتنا دی تالی لگیا جو پتا لگنا چاہیدن لکودر چے داتیاں دے مرید پہنچ گئے نے اتنا دی تالی ایک واری گاج کے تالی زوردار تالی سواہو آگاز استاد کرامہ دلی خطیق موسیقی 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 ایس ساؤنڈ نو ایتے اینو چلاؤں پالیا نو ساریوں سنکتہ جنیاں بھی میری سرکار دے قدمہ دے وچ اس محکل دے وچ موجود نے تشریف فرمانے جننے ویر بزرگ دوست پینا ماتاواں چوٹے وڈے سرکار دے خادم سرکار دے نوکر سارے ٹرسٹ میمبر اور جننے سانت فقیر درویش سانت مہاتمہ اس بزم دے وچ سائن جی دے قدمہ چل کے آئے نی ایتے تشریف فرمانے اور جننے سائن جی دے عاشق لائی جڑے ہوئے ساڑے نال ساڑے والوں ساڑے گروپ کرامت فقیر کا وال مالیر کوڑا دے والوں سارے انہوں بہت بہت سلام بہت بہت آداب سرکار دے مبارک عرص مبارک میلے دی بہت بہت مبارک بات دوستو بڑا پاگا والا سما آج جا گیا ہے کیونکہ ہر بار اسی یہ دعا کر کے جانے ہاں کہ سائن جی سانو اس مالک تو اینک زندگی لے کے دے دن تاکہ اسی اگلی بار بھی انہا دے قدمہ جہازری دے سکی ہے کہ انہا دے بڑی کرم نوازی ہے کہ ہر بار ساڑی دعا قبول لیندے نہیں تے اپنی قدمہ دے بھی چھ بھلا لیندے نہیں سو زیادہ گلہ نہ کر دے ہوئے اب بس سرکاران دے جیکارے بھی لونے نہیں سو سب تو پہلا میں ایک سائن جی دی شان تاڑے قدمہ دے بھی چھ بیان کروں گا جی چنگی لگے گی تب بھی نہ کہیں تاڑی اپنے آپ مارنی ہے میرے سانیا دے دردی ہے شان بکھری میرے سانیا دے دین دے رنگ بکھری خیر دندہ ہے پتہ نہیں کیڑے پاسے آتو میرے سانیا دے دین دے بڑے رنگ بکھری خیر دندہ ہے پتہ نہیں کیڑے پاسے آتو جدو سائی میرا کرم دی خیر پوند ہے وہ خیر چلینی جان دی فرقہ سیاں تو چنگا لگیا تو زور دار داری لاؤ سانیہ دن آتی اینی خیر پوند ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے انہوں نے ایسا نو قدمہ جو بلایا ہے جڑا ایتھیں آن دے نا وہ آپ نہیں چل کے آن دا انہوں سائی جی بلاوں دے نا ایک بار ہی اپنے واسطے بھی تاڑی لا دو جڑا جڑے ایتھیں چل کے آئے اپنے خوش نصیب بھی تاڑی لاو کیسی سانجا دے منظوری نظرہ سانو قدمہ چھ بلایا ہے سہاں حضرین آپ سانجا دے جے کارے لاکھے شروعات کرنی ہے آشک لکھ دے کہ امیری 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 نہیں کر دے امیری 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 نہیں کر دے حد اسی اینی کٹیا فقیری نہیں کر دے امیری 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 نہیں کر دے اسی اینی کٹیا فقیری نہیں کر دے اسیتہ دیوانیہ بابا شہر شاہ ولی سرکار دے چکارہ بابا شہر شاہ ولی دا بول سچے دربار کی اسیتہ دیوانیہ بابا مراشاہ ولی سرکار دے چکارہ بابا مراشاہ ولی سرکار دا بول سچے دربار کی اسیتہ دیوانیہ لڈی غلام شاہ سرکار دے بول سچے دربار کی امیری 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 نکر دے اسی ایڈی کٹیا فقیری نکر دے اسی تا دیوانے اپنے سانیوں دے دردے کسے ہور دی چمچا گیری نکر دے سہازرین سانیہ دے ناتے تاری لاکے انجازت دے دے اپنے شروع کریے سرکاروں میں موسیقی 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 اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں 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 تیرے در کا جم سے جدا ہو گیا ہوں زمانے میں سب 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 سے جدا ہو گیا ہوں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی کیونکہ جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا میری نظروں میں کوئی کیسے جچے ایسا چدو میری نظروں میں کوئی کیسے جچے ایسا چدو مسبت یار نے مقرور ودار کھا ہے میری در کا جب سے گدا ہو گیا میری عزت آر پڑیتی گئی ہے گرنے سے میرے قطر سے دریاں بنا دیا میرے قرم نے کیا سے مجھے کیا بنا دیا میری عزت آر پڑیتی گئی ہے 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 میرے آقا جب سے میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں میری عزت آر پڑیتی گئی ہے میری عزت آر پڑیتی گئی ہے میری عزت آر پڑیتی گئی ہے کہ کہاں میں ایک مینہ کہاں تیری رحمت کہاں میں ایک مینہ کہاں تیری رحمت کہاں میں ایک مینہ کہاں تیری رحمت اے میرے آقا مجھے در پہ ہے بلائیا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا مرتبہ میرا مرتبہ بھڑایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے کہاں میں کمینہ اور کہاں تیری رحمت کہاں میں کمینہ کہاں تیری رحمت کہاں میں کمینہ کہاں تیری رحمت کہاں میں کمینہ کہاں تیری رحمت تیری اس عطا پہ تیری اس عطا پہ تیری اس عطا پہ ایک اسے بھی سہارا مینا تیرے در سے موسیقی اے میرے آقا اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے کس کو اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے کس کو اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے جو کہتا تھا بھی آسنا ہو گیا ہو یہ جو کہتا تھا بھی آسنا ہو گیا ہو کس کو اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے سہارا خوب ملا ہے یہ زندگی کے لیے کس کو اسے بھی سہارا خوب ملا ہے یہ زندگی کے لیے اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے اے میرے آقا مجھے تم ملے نہ ہوتے میرا کیسا حال ہوتا دردر یوں ہی بھٹکتا اور لب پہ سوال ہوتا اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے جو کہتا تھا بھی آسنا ہو گیا ہو جو کہتا تھا بھی آسنا ہو گیا ہو یہ زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہو میرا نل کا جب سے گدا ہو گیا ہو 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 تو ہو 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 موسیقی 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 ہمارے حبیلی دے لوگ جاگ پہنے اور اٹھ کے وضو بنای جان دے نے اور ادھے پچھے آکے بیٹھی جان دے نے اہاں اتنوں سرکار جناب غوث پاک سرکار اپنے ڈیرے چھ بیٹھے مسکراؤں دے نے کیا جو میرا پت فس کی آج دیکھاں گے کدھا چھٹتا ہے تا حضور جدو ازان پڑھ کی ہٹےیا انہیں سنتا دی نیت نیت لی سنتا پڑھ کی ہٹےیا تا سارے لوگ کہن لگے کہ حضور نماز کراؤ وہ کہن لگے میں نماز کراؤں میں کتا کرا سکتا کہ کیوں حضور کہ میتا ایک چور چکا میں نماز نہیں کرا سکتا وہ کہن لگے نہیں نہیں تسی تا کوئی رب دے بندے اور رب نے تو انہوں کا لیا ساڑھی حویلی چھو ساڑھی حویلی چھو پہلی بار ازانو یہ ہے رب نے کلیا تو انہوں کہن لگے نہیں پراہو میتا چور ہاں او ویکھو تو اڈا سارا مالک اٹھا کیتا ہوئے ہے میتا لے کے ٹورن لگیا سی وہ کہن لگے جے تسی چور ہوں دے تا چلے جاندے لے کے تسی ازان نہ پڑ دے تسی تا رب دے بندے ہو نماز کراؤ تانزور وہ مجبور ہو گیا کھڑا ہو گیا مسلے تھے اور کھڑ کے رب دے ذات نال گل کر دے کہہ میرے مولا قریم میں کینہ میں جاندہ یا میرے پیروں مرشد جاندے نہیں یا تم بہتر جاندے میں ایک گناہگار بندہ لیکن اج اے لوگ میں نے کچھ بھور سمجھ دے نہیں اے مولا جا میری لاج رکھ لی میرے پیر دے صدقے میرے سائیں دے صدقے اے نگل کہہ کے انہیں نماز نیت لی اللہ اکبر کہے کی حضور نماز پڑا ہودا رہا او دنوں سرکار جناب غوث باق سرکار نے اپنی توجہ باد تھی کنیکشن جڑ گیا تار نال تار جڑ گئی او دی رب دے نال تار جڑ گئی جد تار جڑی تا حضور اکھا چوہ تھروش جاری ہو گئے نماز پڑا ہی جاند ہے رو ہی جاند ہے اینہ رویا اینہ رویا اینہ رویا کہ سارا عوضہ چیرہ تار ہو گیا ساری داڑی تار ہو گئی سارے کپڑے پہ جگہ ہیں جتے کھلوتا سی ہو جگہ بھی پہ جگئی جد ان آزان نماز تو بعد انہیں سلام پہ رہا تا ساری عوضے چیرے وال دیکھ کے کہنے لگے سبحان اللہ تو عجیب طریقے انہوں پچھے دیکھ دے اور پوچھ دے کہ کی ہویا تو ساری کہنے لگے کہ حضور جد ان تسی نماز کرون لگے سی تا تو عڈہ بڑا عجیب جا پدہ جا چہرہ سی اور عجیب جی کارے رنگ دی ڈراؤنی جی داڑی سی لیکن ہون جد نماز کرا چکے ہوں تا تو عڈے چہرے تے رونک برس رہی ہے نور برس رہے ہیں اور تو عڈی ساری داڑی سفید رنگ دی نوری نوری ہو گئی ہے تو سیتہ رب دے ولی جاپ دے ہو کوئی وہ کہنے لگیا پراہو میں واقعی کچھور سی لیکن میری پیر سرکار جناب غوث پاک سرکار گھر بھی والی سرکاران دا میرے سانیہ دا کرم ہو گیا نظر رحمت ہو گئی رب دی زاد دی کرم نوازی دے نار انہیں میں نو ایک چورتوں ولی بنا دیتا ہوں سرکار غوث پاک سرکار دے ناتے ایک زور دارتاری لان جنہیں چورا نو ولی بنا دیتا حضور وہ کہنے لگیا کہ میری سرکار دا کرم ہے وہ ساری بچھنے لگے کیوں کونڈے وہ کہنے لگے کمڑے ہو تسی نہیں جان دے وہ آلے نبی اولاد علی سیزادے وہ پیرنے جنا جڑے پیران دا کل دنیا دے پیران دے کندے دے قدم ہے کل جہان دے ولیاں نو مہر او تھو لگ دی ہے وہ کل پیران دے پیرنے کل ولیاں دے ولی نے میرے آقا وہ ایسی سرکار نے جڑے ڈپے غوی بیڑے بننے لادن دے سی بار ساندھے مردے زندہ کر دے لی تو ساری کہہ لگے کہ سانو بھی ہونا دی ہے سرکار دیاں سفتہ سڑھاؤ سانو بڑا چنگا لگ رہے ہیں تا حضور اقید آستا ہے کہ میرے تکڑا بڑا کرم کتے سرکار نے کون نے اقید عریف کر دا ہے موسیقی 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 شرح میرہ آقا غوصلِ آدمijn ہے لکھنا کا قدیھنا موڑ دے لے موسیقی کنارے نہ دیتا چھڑی بیڑی کو بریاں روڑ دے دیوں نمار باریاں دی بیڑی کا دینا وہی آسروں ملوالیاں دی بیڑی کا دینا جب تو بولا تو کیوں بولا میرا کم کا دینا ہی اڑیاں میں بچ جہان طریقت دے بچ جہان طریقت دے ہر چھڑے برشد مریاں غوصلوں من روڑ دے دی میری قدر ملوالیاں دی میری قدر ملوالیاں دی چالپ لے غوصل اعظم لو چالپ لے غوصل اعظم لو کتے ڈبیاں تاردہ ہو بے گا چالپ لے غوصل اعظم لو کتے ڈبیاں تاردہ ہو بے گا چالپ لے غوصل اعظم لو کتے ڈبیاں تاردہ ہو بے گا یہ دکھیاں دے والے ترمدیاں دے والے ترمدیاں ہو چاکیاں ماردہ ہو بے گا جی اوڑ ملوالیاں دی بیڑی کا دینا ہڑی ملوالیاں دی میری کدے نہ ہڑی یہ تارے تارے در در جاندے گا پھل گوتے کھاندے ہو دوسپاک جی اوڑ بے گا جی اوڑ بے گا ہو چاہم ربیر جنا دے ملوالیاں دی میری کدے نہ ہڑی ملوالیاں دی میری کدے نہ ہڑی میرے گوسلِ عظم پیارے لی کوئی قید نبارہ پرسا بھی جی اوڑ جس بیڑی بل لذر کرے اوڑ پاہر لگا کے چھڑ دا ملوالیاں دی میری کدے نہ ہڑی 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 ملوالیاں دی دریاں دو پناکی دسو دسو لیم دریاں دو پناکی جی اوڑی میرہ با فڑی جو دریاں دو پناکی جی اوڑی میرہ با فڑی ملوالیاں دریاں دو پناکی جی اوڑی میرہ با فڑی نام شاہے جیانی آن سالے آدھا جانی نام شاہے جیانی نارے کت برمانی ابو سالے آدھا جانی کے محبوب سبحانی چور ہو گے ونی لکھائیں چور ہو گے ونی چور ہو گے ونی آن سالے آن سالے آن سالے آن سالے آن سالے آن سالے آسی نارے محبوب سبحانی جو رہو ہو گئے وڈی اکھ جنے نہ لڑی تمہا پہ گیا جہاں نے سخیمہ نے آزمانے تمہا پہ گیا جہاں نے سخیمہ نے آزمانے میرے پیر تیرے حد وچ سارے رب دے خزانے میرے پیر تیرے حد وچ سارے رب دے خزانے میرے پیر تیرے حد وچ سارے رب دے خزانے مراد شاہ نے حد وچ سارے رب دے خزانے مراد شاہ نے حد وچ سارے رب دے خزانے مراد شاہ نے حد وچ سارے رب دے خزانے مراد شاہ لڑ دے خزانے مراد شاہ لڑ دیں مراد شاہ لڑ دے خزانے سارے چند دکتے لہتے چندے گوزنے دلدے ساہی میرے عطاورش بڑھا گے جتے بیٹھ گے قڑی ساہی میرے اوہ کھوارش بنا گے جتے بیٹھ گے کڑی اوہ کھوارش بنا گے جتے بیٹھ گے کڑی ساہی میرے اوہ کھوارش بنا گے جتے بیٹھ گے کڑی ساہی میرے اوہ کھوارش بنا گے جتے بیٹھ گے کڑی عدی نبی نا رشتے تائیو قدم ہے عرشتے عدی نبی نا رشتے تائیو قدم ہے عرشتے صبح شاہ میں رفیقہ اور سلام نہیں فرشتے موت پاک دے روزے تھے میں خودی میرے پیر دے روزے تھے لائی نا رمتا چاہی دیکھو دیکھو میرے سائی دے روزے تھے لائی نا رمتا چاہی غنس نومنگل بادی تیری نا رمتا چاہی تیری نا رمتا چاہی تیری نا رمتا چاہی تیری نا رمتا چاہی غیروں سے بھی دھوکے کھائے ہیں اور اپنوں سے بھی دھوکے کھائے ہیں غیروں سے بھی دھوکے کھائے ہیں اپنوں سے بھی دھوکے کھائے ہیں تب جا کے مجھے اس دنیا کے انداز سمجھ میں آئے ہیں بیٹھتا ہوں درد اٹھتا ہے بیٹھتا ہوں درد اٹھتا ہے چلتا ہوں درد اٹھتا ہے بیٹھتا ہوں درد اٹھتا ہے چلتا ہوں درد اٹھتا ہے درد اٹھتا ہے بیٹھ جاتا ہوں درد اٹھتا ہے بیٹھ جاتا ہوں روز کہتا ہوں کہ بھول جاؤں نے روز کہتا ہوں بھول جاؤں نے روز یہ بات بھول جاتا ہوں جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے حضور یہ جو دو شیر ہوندے سائن جی تک گلی آدھا جندی ہے سائن جی دے قدمہ چاہے سی حاضری لون باستے تا ساڑے فادر صاحب نو سائن جی کہنے لگے کہ قرامت ایک بندہ آیا انہوں میں کہا کہ ایدان داس کے ایتھوں جتے تو کھڑے میرے تک یا سائن جی دے در تک جان باستے کتنا کا ٹائم لگو گا کہنے لگے آپ مسکرہ کے کہنے لگے کہ وہ کہنے لگیا کہ زیادہ تو زیادہ ایک نیڈ منٹ لگو گا جی کہنے میں کہا وہ کمڑے آ رامزہ نو نہیں سمجھے آ تینوں پتہ زندگی بھی لگ سکتی سانیا جی انسا رامزہ سائن جانے سو یہ شیر دیو چوہی چیز کہی ہے جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بیجا میں جان پڑتی ہے فاصلہ ان کے در تک صرف اتنا ہے فاصلہ ان کے در تک صرف اتنا ہے زندگی درمیان پڑتی ہے سورت کو ہم نے تیری دل میں بسا لیا ہے تیرے سنگی آستان پہ سجدہ ادا کیا ہے کینے کینے سائن جی دی تصویر اکھا جب سائیہ اوپر ہاتھ کر کے دس ہو اور میرے نال نال کینے کی تیری تصویر جو تیری تصویر جو تیری تصویر جو آنکھوں میں اتر آ گئی ہے تیری تصویر جو آنکھوں میں اتر آ گئی ہے تیری تصویر جو آنکھوں میں اتر آ گئی ہے تیری تصویر جو آنکھوں میں اتر آئی ہے ساری دنیا تیرے چہرے میں نظر 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 آئی ہے یہ ہر گھڑی پیش نظر عشق میں کیا کانا رہا ہر گھڑی پیش نظر عشق میں کیا کانا رہا ہر گھڑی پیش نظر عشق میں کیا کانا رہا ہر گھڑی پیش نظر عشق میں کیا کانا رہا میرا دل تیرے چہرے میں نظر آئی ہے تیرے چہرے میں ساری دنیا تیرے چہرے میں نظر آئی ہے تیرے چہرے میں نظر آئی ہے رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم حابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستہ سے ہم جاری دنیا تیرے چہرے میں نظر آئی ہے تیرے دنیا تیرے چہرے میں نظر آئی ہے تیرا در چھوڑ کے سارکار کی در جائے گے تیرا در چھوڑ کے سارکار کی در جائے گے تیرا در چھوڑ کے سارکار کی در جائے گے تیرا در چھوڑ کے سارکار کی در جائے گے ہم اٹھاؤں گا تو کچھ اور سمر جاؤں گا میں تیری ظلف نہیں ہوں جو بکھر جاؤں گا جو بھی دینا ہے وہ دن ماں نہیں دے دے مجھ کو ہاتھ پھیلا یا تو نظروں سے اتر جاؤں گا ساری راہیں تیری راہوں سے مل جاتی ہیں ساری راہیں تیری راہ سے مل جاتی ہیں میں تیرے در سے اٹھا بھی تک در جاؤں گا تیرا در چھوڑ کے سارکار کی در جائے گے تیرا در چھوڑ کے سارکار کی در جائے گے اے میرے آقا اے میرے سائیں تیرا در چھوڑ کے سارکار کی در جائے گے کیوں تیرے ٹکڑوں پہ ہی تیرے ٹکڑوں پہ ہی تیرے ٹکڑوں پہ ہی پلنے ٹکڑوں پہ ہی ملتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ ہی دکھوڑے کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے کہ جگ تک جیئے گے غلامی کریں گے تیرے نام کی ہم تو بالا جپیں گے تیرے نام کی ہم تو بالا جپیں گے تو ہے دیوتا تیری پوجہ کریں گے تیرے ٹکڑوں پے ہی پلنے کی قسم تھائی ہے ایسا لگتا ہے کہ مقدر ہے بدلنے والا ایسا لگتا ہے کہ مقدر ہے بدلنے والا ایسا لگتا ہے کہ مقدر ہے بدلنے والا حضور شیر غور طلب ہے ذرا توجہ ہوں گا لی جانا ایسا لگتا ہے کہ مقدر ہے بدلنے والا کیوں ایسا لگتا ہے کہ مقدر ہے بدلنے والا ایسا لگتا ہے کہ مقدر ہے بدلنے والا مجھ کو تیری مجھ کو کسمت تیری مجھ کو کسمت تیری تحلیز پھلے آری ہے اے میرے سائی مجھ کو تیری تحلیز پھلے آری ہے موسیقی وہ سمندر میں بھی گہرائی کہاں اے سائن تم سمندر کی بات کرتے ہو لوگ آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں وہ سمندر میں بھی کہاں گہرائی اے میرے سائن وہ سمندر میں بھی کہاں اے سائن تیری آنکھوں کے سمندر میں جو گہرائی ہے 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 اس کا جنت میں سمن نام لکھا جائے گا اس کا جنت میں سمن نام لکھا جائے گا تیری آنکھوں کے سمندر میں جو گہرائی ہے اس کا جنت میں سمن نام لکھا جائے گا اے میرے سائن کس کا نام لکھا جائے گا اس کا جنت میں سمن نام لکھا جائے گا اس کا جنت میں سمن نام لکھا جائے گا کس کا آپ کے قدموں میں میرے سائن آپ کے قدموں میں جسنے بھی جگہ پاری ہیں آپ کے قدموں میں جسنے بھی جگہ پاری ہیں آپ کے قدروں میں جس نے بھی جگہ پائی ہے تیری تصویر جو کاموں میں دن آلی ہے تیری تصویر جو کاموں میں دن آلی ہے تیری تصویر جو کاموں میں دن آلی ہے میرے میرے یار دی اکھ مستانی میرے یار دی اکھ مستانی میرے یار دی اکھ مستانی اوہ کنڈی تے ککھ نین نہ دیں دی نین نینہ دی کرن غنامی ہاتھ وچ کا سا فڑھ کے نینہ پچھے شامن سورنی ویک یا سولی چڑھ کے نین لڑے جد نال پنے دے یارو سسی مر گئی سڑھ کے ایمہ جید لڑا دے اوہ کع دی جیڑے اوہ تاں دین دوہانہ کھڑکے کی گننے جیڑا دو نینہ دا پٹے آنائی 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 اور آز محبت کی جانے 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 اور آز محبت سلطانی خاصہ خن گھتا شاخن سلطانی خاصہ خادم گھتا اور آز محبت کی جانے 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 دمکان فرم احمد بات کرنہ کتے've جانے محافظی باتیں محافظی باتیں تیرا دو نینا دا پٹیا نہیں اور آزمہ آہ قت کی جانیں محافظی باتیں نینا دو نینا تاپٹیا نہیں اور آزمہ آہ قت کی جانیں اے جڑا دو نیرا پٹیا نہیں اوہ راز محبت کی دانے اوہ راز محبت کی دانے جڑا یار دکھا تیر بھی کیا نہیں اوہ عشق دی قیمت کی دانے جڑا یار دکھا تیر بھی کیا نہیں اوہ عشق دی قیمت کی دانے اوہ عشق دی قیمت کی دانے اوہ عشق دی قیمت کی دانے لٹی خواب کو دنائی خواب ہوئی آدھی حضوری خاکے مصر میں چھتکے مردل عشق ہوئی پوری اوہ عشق دی قیمت کی دانے جڑا یار دکھا تیر بھی کیا نہیں اوہ عشق دی قیمت کی دانے 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 دانے اوہ عشق دی لسا نیا دل سائیں موسیقی 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 مولانا روم صاحب فرماندے نے موسیقی 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 یعنی دیدے پیر دیدے کبریا جس نے اپنے پیر نو اپنے مرشد نو دیکھ لیا اونے رب دی ذات نو دیکھ لیا حضور اوتھے فرماؤ دینے کی گل اکناڑ ہوئی دوچھا رکھے آنی جانگا اگل اکناڑ ہوئی دوچھا رکھے آنی جانگا اکناڑ ہوئی دوچھا رکھے آنی جانگا اگل اکناڑ ہوئی دوچھا رکھے آنی جانگا اگل اکناڑ ہوئی دوچھا رکھے آنی جانگا اگل اکناڑ ہوئی دوچھا رکھے آنی جانگا گل سائی نہ رہوئی تو جا رکھے آنی جانتا گل سائی نہ رہوئی تو جا رکھے آنی جانتا گل سائی نہ رہوئی گل سائی نہ رہوئی گل سائی نہ رہوئی گل سائی نہ رہوئی تو جا رکھے آنی جانتا گل سائی نہ رہوئی تو جا رکھے آنی جانتا گل سائی نہ رہوئی تو جا رکھے آنی جانتا گل سائی نہ رہوئی تو جا رکھے آنی جانتا موسیقی رہی ہوش نہ سوم صلاحہ دی 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 جنت نیکو کارانو اور ایک ہتھ دے پانی چکی پھر رہے ہیں کچھ لوگ کہنے لگے کہ بی بی ایک ہی ماجر ہے اسی اگ اور پانی چکی پھر رہے ہوں تو کی جواب دندے نے کہ میں اس لی چکی پھر دینا کہ میرا جی کرتا ہے جیڑے دوزختوں ڈرکے لوگ عبادت کر دے لیں اور رب نال محبت دی جگہ نہیں بلکہ دوزختوں ڈرکے لوگ عبادت کر دے لیں ایسے دوزختوں میں پانی پا کے بجا دیا اور اگیس کر کے چکی پھر دیا کہ جیڑی جنت دی لالچ لوگ سرگان دی لالچ لوگ عبادت کر دینے تفصیح کر دینے ایتاں دی جنت انوں میں اگلا پہ بھوک دیا جیڑے عاشق لوگ نے انہا جنت دا لالچ کر دینے نہ دوزخت دا ڈر رکھ دینے کی مگ دینے حبیشا اپنے یار دی اپنے محبوب دی رضا مگ دینے انہاں کوئی ڈر نہیں کوئی لیکہ دے گا نہیں دوزختوں یا جنتوں کی لکھیا در جنتے درباز خدا ڈر کارانو اردان خدا پہلانو شاہ جنت میں کو پارانو مگر جیڑا کہتی تیری زلفانہ شائن جیڑا کہتی تیری ازل بھانتا اوہ دوزک جلد کی جانے جیڑا کہتی تیری ازل بھانتا اوہ دوزک جلد کی جانے اوہ دوزک جلد کی جانے جیڑا کہتی تیری ازل بھانتا اوہ دوزک جلد کی جانے میں رسائی دیڑا کہتی تیری نہ تم کاؤں گا اوہ جو سکھ چلنک کی جانے اوہ جو سکھ چلنک کی جانے اوہ جو سکھ چلنک کی جانے لکھ لے غلاما اچھنا اوہ جو سکھ چلنک کی جانے میرا لکھ لے غلاما اچھنا تیرے قدمات مل جائے تھا الادی سہاں میں تار جان میرا لکھ لے غلاما اچھنا تیرے قدمات مل جائے تھا الادی سہاں میں تار جانے یہی ہے عارضو اے دل دوابی تیرے قدمات مل جائے تھا الادی سہاں میں تار جانے اوہ جو سکھ چلنک کی جانے سعید غلامی چھو گیا میرا لکھ لے غلاما اچھنا تیرے قدمات مل جائے تھا الادی سہاں میں تار جانے میرا لکھ لے غلاما اچھنا تیرے قدمات مل جائے تھا الادی سہاں میں تار جانے بھری دادا مراد شاہ چھو گیا دوستوں زرگو جڑے سہاں دے پکیا کی دے والے نے اوہ قدے بھی ڈول دے نی اپنے سائیں تے یقین رکھ دے نی اور چھوڑیاں پر کیلے کے جاندی نی خالی حط نہیں جاندے پھر ایک سائیں دا مرید سائیں بابا مراشہ سرکار دی ترہ ایک پکا مننن والا مرید سرکار زینو لاب دین دا اوہ ہر بے لے اونا دی خدمت چھ رہندا سی اور کی کہنے رہندا سی میرا مرشد بڑا لاجپال ہے میرا سائیں بڑا لاجپال ہے حضور ایک دن کس نے تانہ مار دیتا کہ جے اینہ ہی لاجپال ہے تا تو اینہ غریب کیوں ہیں بچے تا تیرے پکھے مار دینے اوہ سانیا کوڑ روندہ روندہ گیا جا کے کہنے لگیا کہ سرکار لوکاں نے تانہ مارے آپ کہنے لگے کہ ادھا کر اپنے نوکرنوں کہندے صبح میں روزہ رکھیا سی جڑے سکیاں انیا دو روٹیاں بینیا روٹیاں نے اوہ لوک چکے لے کے آ رہنوں دے دی اوہ سکیاں انیا روٹیاں اپنے مرید انہوں دے دیتی جاں اوہ لے کے چل پیا اور کہندہ جاندہ ہے میرا مرشل بڑا لاجپال میرا سائی بڑا لاجپال ہے اکے جا کے کی دیکھ دا ایک بندہ ہوکا دندہ ہے ایک ٹیری لائیں بیٹھے کے آ سارا نمک لے جاؤ ایک روٹی دے دیو انہیں ایک روٹی انہوں دیتی ہے اور سارا نمک لے لے تھیلے جبا کے چکے ترپیا اگے جا کے کی دیکھ دا ایک بندہ اوہ دا مار دا ہے کہاں مچھلی لیلوز ایک روٹی دے دو اوہ دے کڑے وڈیاں وڈیاں مچھلیاں پنجاں پنچ ست گلو دی ایک مچھلی بھائی اوہ سوچ دے کہ ایک روٹی نڑکے ٹبر دا پیٹھ پار جاؤ آپ مچھلی لیلے نے سارے دو چار دن ننگ تا جانگے مچھلی لے لے ایک دوسری روٹی دے بدلے کر گیا جا کے اپنے کاروالی نو کہنے لگیا توں انتظام کر بچے آنڈی پو کھمٹ آئیے میں مچھلی لے کے آیا میرے سانجاں نے کرم کیتا ہے اپنا انہوں بڑھونے آن جدوں چھوڑی لے کے اوہ دا پیٹھ چاکرن لگیا تکی دیکھ دا اوہ دے وچھوں دو لال نکڑے بہت دیش کی انتی لال وہ کہنے لگیا لگدہ سانجاں نے کرپا کر دیتی توں اپنا کم کر میں لال جوری نو دخا کے ہونا جب جوری گوڑ کے آ کہ انہوں دی قیمت کی ہوگی تو وہ کہنے لگیا کہ اے تینوں کتھوں ملے نے کہ میرا سائن بڑھالا جپال میرا مرشد بڑھالا جپال کہنے لگیا جوری کہ ادھا کر انہوں دی قیمت مہتا نہیں دے سکتا یا تک سے وہ دو باب شاہ کوڑ چلے آجا یا پھر ادھا کر کارچ جیڑی سم تو بٹی بوری ہے چک لیا جنہ میرا ہے تھے ہیرہ جوہرات روپیہ پیسہ دولت پہی ہے میری دکان کو سارا پر کے لے جا اینک قیمت دے سکتا ہے انہوں دی وہ نے سارا پر لیا اور چکے نہیں جاندہ ہے تو حضور اتنوں وہ بندہ بھی مل گیا وہ کہنے دا ایک تھوں کی دی مزدوری کردہ پھر دے وہ کہنے دا جیڑے سانجاں دے کہوں دے نہیں وہ مزدوریاں نہیں کردے وہ پھر بادشاہت کردے نہیں کہنے ہو گئتا کہ آج ایک میری سرکار نے میں نوکی کچھ دے دیتا تو میں نوک تانے مار دا سی نا یہ تیرا سائن لاجپال ہے کے نہیں آج ایک میرا مرشد بڑا لاجپال ہے میرا سائن بڑا لاجپال ہے ہوتے لکھے آئے اللہ مرشد بڑا لاجپال ہے اوہ میں بھی تیریا سہاریاں کے بولیا اے فاجہ ہندنے والی دائنہ اوہ رب سابری چڑھا دے سوڑیا اے فاجہ ہندنے والی دائنہ اوہ رب سابری چڑھا دے سوڑیا تہلی تو دل خل بنی اور خاجہ نظام ہو دی تہلی تو دل خل بنی جو دونہ نظام ہو دی اے ساری ہند کے بادشاہ اے فاجہ ہندنے والی دائنہ اے فاجہ ہندنے والی دائنہ اے فاجہ جارنے والی دائنہ صدقہ دوارا تیرا من دیا صدقہ دوارا تیرا من دیا میرا سیج کر دینے ہاں وہ بے نظر کر مدیچہ اللہ رزا ہاں بے نظر کر دینے ہاں اور میرا نکھلا غلامہ تیرے کا تو مچ مل جائتا اور میرا نکھلا غلامہ تیرے کا تو مچ مل جائتا ہاں جی اجمیر شریف سے سید نادر علی شاہ ان کی طرف سے بہت سارا امان ہوا ہے بہت بہت شکریہ میرے بانی استاد کرامت علی جی ایک وری زوردار تاڑیاں لگا دو جرہا کھل کے کھل کے تاڑیاں رہا کھل کے جنہ تو آگاز ہویا ملے داتا جی دے حکم دینا جنہیں بھی داتیاں دے مری دے تھے پہنچےیا تاہنو سارینو حضرت پیر بابا مراد شاہ سرکار جی دے تری اٹھویں میلا اور اس دی بہت بہت مبارک بات جڑے جڑے آجے صدربار چے دیل تو خوشی منانا این ایک وری ہاتھ کھڑے گھر کے دو سجرہ تے تالی ایک وری داتا جی دے نام دی دیل تو لگا کے دو سجرہ دیل تو کھل کے پنجابی گائی کی دے بابا بورڈ کلاکار چاہے کسے بھی لیول دا ہووے امان صاحب ایک کوئی شخصیت دیکھئی ہے جنہاں نے ہر کسے نو مانی بخشی ہے مانی بخشی ہے امان صاحب ایک بہت بڑی گالے کے انہی اڑانتے اڑانتو بعد بھی بندے دے پیار جمین تے رہنے یہ بابا مراد شاہ دی کرپا نہیں تے ہور کی ایک وری گاج کے تاڑیے امان صاحب دینا اور میرا بڑا دیل کردہ بھی ایسی اج میں کہ امان صاحب جدو سامنے بیٹھے ہونگے میں کچھ لائنہ لے کے لے آیا سی کہ سادو ستی اور سورما یہ بابا مراد شاہ شکار دا اشیرواد ملیا یہ تانوی گالے مان صاحب نے بھی بہت سارا اشیرواد مجھنا چیج نو بیجیا ہے جی ایک وری اس اشیرواد دینا آتے تاڑیاں لادو جرا کھل کے کھل کے تاڑیاں لادو او لائنہ میں لکھیا سی جہ تانوی سچیاں لگیا تھا منو تالینا جرور دسیو کہندے سچا سادو سچی ستی اور سچا سورما انہا دی اکھان دے وچ کدے اتھرونی آن دے سادو ستی اور سورما ان کی آنکھ کبھی نم نہیں ہوتی اور پنجاب کا ہیرہ ہے وہ گرداسمان صاحب ہزار ٹکڑوں میں بھی بیچ لینا ان کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی ان کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی گچ گیا تاڑیاں ایک وری یہ رکھول کے تاڑیاں اور سیوا داران دے وچو کچھ مونڈے ملے سی جڑے بارو کی تو آئے سی تا سانو کہندے پا جی سانو لگ رہا سی کہ جدہاں تھاں تھاں تے ہاڑ آئے ہوئی انہیں پانی ہوئے مان صاحب کہندے کہ سانو لگ دا سی کہ آج میلے جے سنگت کٹ پونچے گی میں کیا بابا لاتی شاہ سرکار دے مری دے اور ہاڑتے چھڑو بڑے دو بڑے تفان آجانگے اے ایدہ ہی پونچن کے جدہاں پونچے نہیں گجگت تاڑیاں ایک وری جرا اور دربار دے وچو جنہیں بھی تسی لوگ پونچے ہیں تو انہوں سب تو پہلا دا ملے دیاں بہت بہت مبارکہ اور جلی بھی سنگتے تھے آئیے بس نیک مرادہ مانکے جائے ہو کہ سب دیا چولیاں بابا مراد شاہ سرکار سائین گلام شاہ سرکار خوشیاں دے نال پرپر کے پیجن کیونکہ ایک ایسی سٹیج ہے میں دسنا چاہوں گا ایک ایسا دربار ہے ایسی سٹیج ہے جتو کرو سوچ کے فنکار ساڑے ورگے چھوٹے موٹے اینکر بہت کچھ آندے نے پر ایک گلدہ یقین منیو سج منیو جدو سٹیج دیاں پوڑیاں چڑھ کے سٹیج تک آئی دا نا تیمان سا بندہ ایتھے اوہی کچھ بولتا ہے جڑی چپ بندے دے اندر سائین جی پھٹ کار دن دے انہا دے حکم دو بینا نہیں ایتھے بول سکتا ایک گلد پکی ہے کہ جڑا رک رک کے چلنے وچ رامہ دے اوہی انہوں دیر نہ ہووے تے کی ہووے جڑا بیٹھا روے پروسے قسمت دے اوہ دی جندگی چھنیر نہ ہووے تے کی ہووے جڑا ڈٹ جاوے وچ مبیدان کلا اوہ دلیر نہ ہووے تے کی ہووے جدے سیرتے ہتھا جاوے بابا لڈی شاہ سرکار دا اوہی اوہ بندہ ببر شیر نہ ہووے تے کی ہووے ببر شیر نہ ہووے تے کی ہووے دیکھا نا یہ جڑا شیرواد مر رہا ہے ایک کرما دن آلی ملنا ہے بینا کرما تو نہیں ہے جہکارا بابا مراد شاہ سرکار جی دا اب آج جرہ گج کے آنے چاہی دیے جہکارا سائی گلام شاہ سرکار جی دا اچھا ہوننا سے یہ کہ ثبوت دینا ہے جنہ جنہ انہوں اس سب ملے دی خوشی ہے دو کمنٹ لے ہاتھ چکے ہو کیونکہ جب بیٹھے ہو بابا لڈی شاہ کے دربار میں پھر چہرے پہ میوسی نہ ہو دونوں ہاتھ ستے پچھلے آلے ہو تو زیوی کہ جب بیٹھے ہو بابا لڈی شاہ کے دربار میں چہرے پہ میوسی نہ ہو وہ آج میلا ہے بابا مراد شاہ سرکار کا تالیوں میں کنجوسی نہ ہو گج کے تالی ہیں جرہاں کھل کے تالی ہیں اگلی حاضری جڑی ہے تُسی ایک مقبول بڑا کلام ہویا سنیا ہونا سانو لڈ لڈاوے جگ سارا جس دن دا لڈی شاہ ملے آ اگلی حاضری علی بردر ایک تاڑی لاؤنا دے نا دی جرہاں کھل کے کھل کے تاڑیاں لاؤ جرہاں سواہ دربار دے بچ ہون انہ دی حاضری علی بردر او تنو ہی بہت اچھا بہت سریلا گاندے نے تے ایک ہاتھ جوڑ کے گجاریش سیوا دار بھی کہہ رہ سی کہ جڑی سنگت کے دے پچھلی سیٹ تے کھڑی ہے جتھے جتھے بھی تنو جگہ ملے تُسی پلیس بیان دی کر پالتا کرو اے دربار بڑے عدب دا دربار بڑے ستکار دا دربار میری ہاتھ جوڑ کے دو اڈیس سارے اگے گجاریش جتھو پچھلے سال بھی ملے تے میں گل کر کے گیا سی کہ جڑے لوگ ہیں کہہ دن دی ہیں نا ملے تا رش بڑا ہونا ہے ملہ سمپورن ہو جائے پھیر جاوان گے میں پچھلے سال بھی یہ گل کہی سی کہ اگے پچھے تے اوہ لوگ آندے نے جڑے سائن جنو بہت پیار کرتے نے ملے آلے دینتے ہو آندے نے جننو سائن جی بہت پیار کرتے نے لاب تاڑی ایک واری کھل کے مان صاحب تسی بابا دیتے اس تو بڑا ساڑے لی پورسکاری کوئی نہیں ہے کیونکہ تسی اپنی جندگی دے بچے جننے لوگ جنیاں کنٹریاں اپنی گائی کی دے زریعے کو میاں نہیں تو اڑا شیرواد ملنا سب تو بڑی گا دے جاو ایک واری میں چاہوں گا مان صاحب دے نام دے گز کے تاڑیاں ہونے چاہیے دے زرہ زور دار کھل گئے اے میری چولی دے بچ کھرات پہیئے بابا مراشا سائن لڈی شاہ سرکار دی اور ایک کرما دے نالی برکتہ مل دیاں ایک واری تاڑی لادو جرہ گز کے زور دار کھل گئے آؤ اگلی حاضری ہون میں وینتی کر رہاں گا ساجہ دے بیلنس تھوڑا یہ جلدی کر کے علی بردر جی نو کہ او آکے داتا جی دے مقدس دربار تے آگاز کرن جکارا پابا مراشا سرکار جی دا اے دانی ایک واری ستے ہاتھ اٹھا گے جکارا سائن گولام شاہ سرکار جی دا سواہ دربار دے بچ علی بردر اے دانی ایند ہے ابھی کل ہوتھیں چیل ہوتے دی موسیقی 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 موسیقی